یہ ہے وقت میڈیا رحمت و عالم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس جلسے کی سرپرستی فرمائی جناب حضرت اللامہ مولانا عطیق الرحمان صاحب اشرفی سجادہ نشین خانقائے اشرفی مقام پر سوانی اسی کو سیدے گونین کی امداد کہتے ہیں نبی کی ناد پر جبریل زندہ بات کہتے ہیں نبی کی ناد پر جبریل زندہ بات کہتے ہیں کیا سمجھے ہم بولیں نہ بولیں آپ بولیں نہ بولیں جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا وہاں اللہ کے ملائکہ آ کر دادو تحسین دیتے نظر آئیں گے اب میری فرسن بس ایک نام باقی ہے آپ اگر کوئی زہمت کوئی تکلیف نہ ہو تو تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ یہ علماء اہل سنت آپ کے ندانی چہروں کو تھوڑا سا قریب سے دیکھ لیں اگر تھوڑی تکلیف آپ کو پرداشت کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو تو اپنی کرسیاں آگے لے آئیں بس صلی اللہ علماء اہل سنت دعا فرمائیں گے یہ دعاوں کی مقبولیت کا وقت ہے ساری رات آپ نے بہت محبتوں سے ہمارا ساتھ نبایا ہے ہم بہت شکر گزار ہیں جو اگراتی در در دور دور ہیں بس قریب آ جائیں سمٹ کے بیٹھ جائیں دعاوں کی مقبولیت کی گھڑی ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اور آپ آپس میں مسافہ معانقہ کریں گے ہم آپ کے حق میں دعا کریں گے میں بھائی احمد الفتاق مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آنے والے خطیب کا بس استقبال کرنا ہے میرے دوست محترم مولانا فیدان صاحب قبلہ کا حکم ہے علامہ عزر الدین صاحب قبلہ تشریف فرمائے ایک شیر کے لیے وہ مجھ سے کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں ایک شیر پورے ملک میں بہت محبتوں سے سنا جاتا ہے کہ نظر میں کوئی بھی منزل نہ کوئی جادہ ہے ذرا آپ آہستہ سے سبحان اللہ بولنے ماشاءاللہ آپ بہت بھی بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں ماشاءاللہ احمد بھائی ایک بار آپ بول دیں سبحان اللہ نظر میں کوئی بھی منزل نہ کوئی جادہ ہے نبی کے شہر پرانوار کا ارادہ ہے اور آنے والے شیر پر پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء سنت کی موجودگی آپ اگر چھپ رہیں گے تب بھی آپ کے دل سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہوگی انشاءاللہ نظر میں کوئی بھی منزل نہ کوئی جادہ ہے نبی کے شہر پرانوار کا ارادہ ہے اور نبی کے شہر کی مٹی کو دھول مت کہنا وہ دھول دھول نہیں نور کا برادہ ہے نبی کے شہر کی مٹی کو دھول مت کہنا دھول دھول نہیں نور کا برادہ ہے تمام امت آسی چھپے گی محشر میں نبی کا دامن رحمت بہت پشاہدہ ہے نبی کا دامن رحمت بہت پشاہدہ ہے اب بڑی تیزی کے ساتھ پوری زندہ دلی کے ساتھ آپ شریک ہو جائیں شہن شاہ علم و فند تاجدار خطابت حضرت علامہ الشاہ شیر محمد صاحب قلعہ جن کا تعلق سرزمین مہاراج گنج سے ہے میں چاہتا ہوں سرکار امیر ملت علی رحمت و رزان کے فیضان کے شامعانے تلے آپ محبت کے ساتھ حضرت کا استقبال کر لیں اور حضرت کی تقریر نہ صرف سماعت کریں بلکہ تقریر کا ایک جملہ لوحے دل پر محفوظ فرمالیں اور جو پیغام حضرت سے آپ تک پہنچے اس پیغام کو سارے زمانے میں عام کر دیں محبت کے ساتھ میرے ساتھ شریف ہنائے نعرہ تکمیر اور محبت کے ساتھ سو تھوڑی سی بیداری اور نعرہ ہندوستان کی بہت پاکیزہ عالمی آواز آپ کے قریب ہو رہی ہے نعرہ تکمیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ سرکار مخبومِ سمنہ عرصِ مقدس حضرتِ اللہمہ شیر محمد صاحب ببلا نعرہ تکمیر نعرہ رسالت کہنے کا میرے پاس یہی ایک دھنگ ہے گستاخِ مصطفیٰ سے ہر دشمنِ رسول سے اعلانِ جنگ ہے اور گستاخِ مصطفیٰ سے کروں کیسے دوستی میرے مزاجِ خومِ بریلی کا رنگ ہے کوئی جواب نہیں ہمارے بھائی مولانا محمد اظہار صاحب کا حقیقتاً میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے پاکیزہ اظہارات و خیالات کے لئے کیا بات حضرت حافظِ احادیثِ کسیرہ استاذ العلماء جلالت العلم حضرتِ علامہ الحاج الشاہ شیر محمد خان صاحب قبلہ شیرِ بیالیس گامہ تشریف فرما ہے جن کے اوصافِ حمیدہ علامہ اظہار صاحب گناہ رہے تھے اور میں اجمل بھائی سے گزارش کروں گا کہ اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے نہیں بلا تاخیر تانڈا سے چل کر کے ممبر شریف پہ آ جائیے اور حضرت کی گلپوشی کیجئے تاکہ حضرت کو کرسی خطابت پہ لائے جا سکے میں حضرت کے لئے تو اظہار بھائی نے بہت کچھ کہہ دیا لیکن اظہار بھائی کی طرف سے میں اپنے اجمل بھائی کے لئے کچھ شیر کہہ دوں ملادِ رسول کے حوالے سے میں اپنے اجمل بھائی کی طرف سے یہ دو تین شیر بڑی تیزی کے ساتھ کی ہو گیا روشن زمانہ آمدِ سرکار سے علماء اکرام کی دعا چاہتا ہوں استاذ الاساتذہ تشریف فرما ہے کرسی خطابت پہ ہو گیا روشن زمانہ آمدِ سرکار سے جگ مگا اٹھے زمینوں آسمان انوار سے اور اجمل بھائی آپ کے لئے خاص طور سے زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ جب نظر رخبر پڑی سوجہ سے شہدہ ہو گئی نبی کی ملاد جب نظر رخبر پڑی سوجہ سے شہدہ ہو گئی چونتی تھی پیارے آقا کو حلیمہ پیار سے چونتی تھی پیارے آقا کو حلیمہ پیار سے اور فیدانِ مبارک خان شہید مقتہ ملاحظہ فرمالیں اپنی بزرگ علماء شہرہ کی دعا لے کر کہ محفلِ میلاد کی مقصود عظمت کیا لکھے محفلِ میلاد کی مقصود عظمت کیا لکھے حضرت کی دعا لے کر کے بلکل مقرانہ کے چمکتے ہوئے مارول کی طرح آپ کو سجا کر کے محفلِ رسول میں بٹھا دیا ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بیچ سے کوئی بھی ایٹ آلک ہونے کی کوشش نہیں کرے گا کوئی جائے گا نہیں انشاءاللہ تعالی بڑے ہی ایمانی جوش اور جذبے کے ساتھ حضرت کا نورانی بھی انسماد موقع علماء اکرام حاضرینِ بز اسلامِ رشتے کی پردہ نشین ماں اور بہنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی بیدھی تصریف الاحوال وتقفیف الاسقال والصلاة والسلام والا سید الہدین الام حاصن الافعال والا آلہی وسہبہی المزارعین لہو فی الصفات والا اعمال اما بعد فضل اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناک الا رحمت للعالمین صدق اللہ مولان عظیم وبلغنا رسولہ النبی امن القریم محب بانے گرہ میں رات کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے یہ جلسے پاک کہ سلسلے کی آخری ابھی ہم سے پیش رکھ خطیب خطیب دورا خطیب حرد العزیز حضرت اللہ مولانا خرشد الاسلام صاحب قبلہ کی چوچوی کا بڑا پھر مغز خطاب آپ نے سنا ہے اور میں آپ سے امید رکھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے میرے لیے بھی آپ نے دل میں جگہ باقی رکھیں گے کافی دور دراز سے میں چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ قائد ملت خلیفہ امیر ملت حضرت اللہ مولانا عطیق الرحمن صاحب قبلہ مذہب اللہ العالی کی دعوت تر میں لبیت کہتا ہوا حاضر آیا ہوں تو ایک پیغام میں بھی آپ کو دے کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں ہماری جماعت کے عظیم شائر شائر عظیم حضرت علامہ احمد الفتح صاحب حضرت محمد علی صاحب اور حضرت شائر اسلام فیروز احمد صاحب ان کے علاوہ بہت سارے شورہ سے آپ نے ناتِ رسول کے نغمے سماد فرمائے ہمارے انعنصر حضرات کی ایک لمبی فیرست ہے آپ نے ان سے بھی خوبصورت انعنصری سماد فرمائی حضرت علامہ مولانا مقصود عالم صاحب قبلہ جو ہماری جماعت کے ایک شاندار عالم مصباحی فاضل ہیں ان سے بھی جا بجا آپ ان کی انعنصری سے آپ محسوس ہوتے رہے حضرت علامہ ظہر الدین صاحب قبلہ جو جماعت اہل سنت کے ایک جماعت سال خطیب اور ایک مشہور عالم دین ہیں ان سے بھی آپ سماعتیں کی ہوں گی میں تو آخر میں حاضر آیا ترتیب اور فیرست میرے ذہن میں نہیں ہے بہرحال میں یہ ارز کروں گا تھوڑی دیر مجھے بھی موقع مرحمت کر دیں ہم مزید میں کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر و مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم وراغ تمامی حضرات مل کر ساری کائنات کے آقا درد کے درمہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے اکتنائے میں حدیے درود و پاک پڑھ پڑھ اللہ صلی علیہ سیدنا شفیئنا نبینا و مولانا محمد مادل جد و والی بارک سلیم صلات و سلام علیہ رسول اللہ حضرات ہم سے پیش رو خطیح حضرت علامہ خرشید احمی صاحر صف قبلہ نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا تھا میں نے بھی اسی کی تلاوت سAF نے آپ کو مشرب کیا ہے یہ قرآن حکیم کے سترہم پارے سورہ انبیاء شریف کی آیتِ کریمہ ہے رشادِ ربانی ہے وَمَا رُسُلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَا لَمِ اس کی تفسیر اس کی توضیح میں آپ کے روبرو پیش کروں آئیے اپنی عادت کے مطابق پیغمبرِ آدم رحمتِ عالم پر درودِ پاک کے حوالے سے تھوڑی سی گتگو ہو جائے صحہِ ستہ جو حدیثِ پاک کی چھے مستند اور محتبر کتابیں ہیں اکثر محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں مثلاً امامِ بخاری امامِ مسلم امامِ ترمزی امامِ نسائی امامِ ابودعور صاحبِ سننِ ابنِ ماجہ ان گزرگوں نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں پیغمبر پر درودِ پاک کے حوالے سے مستقلاً ایک بابی ہی باندھا ہے آج غیرِ سحای سے ہٹ کر ایک واقعے سے مجمع کے اعتبار سے میں گتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں روایت کے کلمات سنن لیجئے روئے اَنَّ بَاہِدًا مِنَ السَّلَحَا جَلَسَ لِلْتَشَهُدِي وَنَسِعَ صَلَاةَ لَلْنَبِي حَتَّى يُصَلَّ جس کو قائدِ اَخْئِ جب قائدِ خیرہ کی حالت ہوئی تو اس مردِ سالح نے اس مردِ مومن نے تحیات تو پڑھی مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا تر کر دیا حضرات یہ ہماری جماعت کے علماء ابھی ہمارے شورہ حضرات آپ کو درود کے لئے معمور کر رہے تھے تو اس کی لطو وجہ میں سمجھا دوں درود انہوں نے پڑھنا تر کر دیا جب رات کے سناٹے میں وہ بسترے پہ جاتے ہیں سوتے ہیں آنکھیں تو سو جاتی ہیں نصیبہ بیدار ہوتا ہے مقدر جگتا ہے فرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فی المنام اور خواب کے اندر انہیں اپنے نبی ہمارے اور آپ کے آقا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت محسر آتی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت خواب میں نظر آتے ہیں اے مسلمانوں بڑا صاحبِ مقدر ہے اے مسلمان بڑا خوش قسمت ہے وہ اللہ کا بندہ جس کو ابھی خواب میں نظر آجائے جو اپنے رسول کو صفنے میں دیکھ لے اس لئے پیغمبر کو خواب میں دیکھنا نبی پاکی ہی کو دیکھنا ہے مصطفیٰ جانِ رحمتی کو دیکھنا ہے یہ میں نہیں کہتا یہ آلہ حضرت فاضلِ برینی بھی نہیں کہتے ہیں یہ خود آقائی کائنات کہتے ہیں یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا ارشاد ہے بخاری شریف ہے بخاری کی جلد اول ہے جلد اول میں صفحہ اکیس یہی حدیث مسلم شریف ہے مسلم کی جلد سانی ہے جلد سانی میں صفحہ دو سب آیالیس یہی حدیث ترمیزی ہے ترمیزی کی جلد سانی صفحہ چورانبے میں میرے پیغمبر کی صحابی سیدنا ابو حریرہ روایت کرتے ہیں حدیث رفات سماعت کیجئے جس کا ترجمہ یہ ہے میرے صحابی ابو حریرہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا جس نے مجھے سپنے میں دیکھا یقیناً مجھے کو دیکھا قد یہ تحقیق کا لفظ لگا ہوا ہے جس کو میں خواب میں نظر آؤں گا میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں ہی دیکھائی پڑوں گا حضرات دنیا میں کسی فرد بشر کو آپ خواب میں دیکھیں کسی عالم کو دیکھیں کوئی اور بزرگ آپ کو خواب میں نظر آئے کوئی زمانہ تو گارنٹی نہیں ہے کہ جس کو آپ نے خواب میں اور سپنے میں دیکھا ہے سچ مطمط جس کو آپ سمجھ رہے ہیں اسی کو آپ نے دیکھا ہے کوئی گارنٹی نہیں اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے جس کی شکل میں چاہے اپنے آپ کو بدل لے چاہے تو عالم کے لبادے میں اپنے آپ کو ڈھال لے چاہے تو زاہد کے روپ کو اپنا لے چاہے تو کسان کی شباحت میں اپنے آپ کو تبدیل کر لے چاہے تو درخ کے روپ میں اپنے آپ کو ڈھال لے چاہے تو ہواہوں میں تحلیل ہو جائے مگر مصطفیٰ جانِ رحمت اس بخاری کی حدیث میں ارشاد پرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُّرَتِي اے میرے مقدس صحابہ شیطان کو یہ پاور نہیں ہے تمہارے نبی کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال لے تمہارے رسول کے روپ میں اپنے آپ کو شکل کر لے تمہارے پیغمبر کے روپ میں اپنے آپ کو تبدیل کر لے یہ شیطان کو رائٹ نہیں یہ شیطان کو قدرت و اختیار نہیں اس لئے من رعنی فی المنام فقد رعنی جو مجھے خام میں دیکھے گا مجھے کو دیکھے گا میں ہی نظر آنگا اللہ کے مندوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ہاں تو او مرد مومن کہتے ہیں نبی خواب میں نظر آئے تو یہ بتائیں اس بخاری کی حدیث کے مطابق انہوں نے نبی کو دیکھا نا یقیناً اپنے رسول کو دیکھا مصطفی جانِ رحمت جب خواب میں نظر آئے تو میرے آقا نے فرمایا لِنَا تَرَقْتَ صَلَاةَ حَلَيْهِ میرے امتی یہ بتا تُو نے تہیاد تو پڑھی درود پڑھنا تم نے کیوں چھوڑ دیا ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اِنَّ اِشْتَغَلْتُ بِسَنَا اللَّهِ تَعَلَى وَعَبَادَتِهِ فَنَسِتُو میرے رسول میں خدا کی عبادت میں اتنا منہمک ہو گیا میں اپنے مولا کی بندگی میں اتنا مستغرق ہو گیا ٹوپ گیا کہ آپ پر درود پڑھنے کا مجھے خیال ہی نہ رہ گیا درود پڑھنا یاد ہی نہ آیا مصطفی جانِ رحمت فرماتے ہیں میرے امتی اما سمیت قولی الامالو موقفتن والدعواتو محبوستن حتی يسل اللہ علیہ میرے امتی کیا میرے امت کے علماء سے میری یہ حدیث نہیں سنی کیا میری حدیث تم نے نہیں پڑھی کہ بندگی مومن کا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا کوئی دعا باب اجابہ تک نہیں پہنچتی جب تک کہ مسلمان بندگی مومن مجھ پر درود نہیں پڑھ لیتا جب جب مجھ پر درود نہیں پڑھ لیا جاتا تو پتا چلا اللہ کے بندوں اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عبادتیں بارگاہ مولا میں مقبول ہو ہماری دعائیں قبولیت کے منازل کو تائے کریں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے رسول پر ہم درود پڑھ لیا کریں پھر اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں لَوْ جَا عَبَدُ الْيَوْمَ الْقَيَامَتِ بِحَسَنَاتِ اَحْلِ الدُّنِيَا لَمْ تَكُنْ فِيهَا سَلَاتٌ عَلَى يَرُدَّتْ وَلَمْ تُقْبَلْ اگر کوئی میرا امتی میدانِ قیامت میں نیکیوں کے اتنے زخیرے کو لے کے جائے کہ اس کی اکیلے نیکیاں جتنے میدانِ محشر میں موجود ہوں اور سب کو حاضر ہونا ہے سب کی نیکیوں کے برابر ہوں سب کی نیکیوں کو اکٹھا کر دیا جائیں جو ان کی مقدار ہو اکیلے اس بند مومن کی نیکی ہو سب کے مصابی ہو لیکن اے میرے امتیوں لَمْ تَكُنْ فِيهَا سَلَاتٌ عَلَى يَرُدَّتْ وَلَمْ تُقْبَلْ اگر اس کے عمالِ سالحہ میں مجھ پر درود پڑھنے والی نیکی نہ ہوگی سارے عمل برداد کر دیے جائیں گے کوئی عمل بارگاہ مولا میں مقبول نہیں ہوگا کوئی اس کی نیکی بارگاہ خداوندی میں قبولیت کے منزل کو نہیں اکتہ کرے گی تو یہ درود کی عظمت ہے یہ درود کی فضیلت ہے پڑھ لیجئے درود پا اللہم سلِعَلَى سَيِّدِنَا شَفِيِّنَا نَبِيَّنَا وَمُولَانَا محمدِ مَادِنِ جُدِ وَالْقَرَمِ وَالِهِ وَارِكَ سَلِّمِ سَلَاتٌ وَسَلَامًا عَلَيْكِ عَرَسُولَ اللَّهِ حضرات میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا نہ آپ کا زیادہ بکھ لوں گا میں نے آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شر فاطل کیا ہے وَمَا رَسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِ ہمارے اور آپ کے پیغمبر سارے عالم کے لئے مہربان ہیں عالم عربی لفظ ہے دنیا بھی عربی لفظ ہے عالم اور دنیا دونوں کا مفہوم ماں سواللہ خدا کی زاد کے علاوہ اللہ کے وجود کے علاوہ جتنی موجودات ہیں جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور موجود ہیں آپ کی نگاہوں سے اُجھل ہیں سارے موجودات کے نبی مہربان ہیں ساری کائنات پر مصطفیٰ رحم پر مانے والے ہیں اللہ نے سارے عالم کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کی عالم پسند آیا محمد رحمت حق ہے پیمبر ہو تو ایسا ہو محمد رحمت حق ہے پیمبر ہو تو ایسا ہو ہوئے ہم ان کی عمت میں مقدر ہو تو ایسا ہو ہوئے ہم ان کی عمت میں مقدر ہو تو ایسا ہو حضرات ہاں کا سارے عالم کے لئے رحمت ہے یہی وجہ ہے میرے دوستو جب پیغمبر کی ملاد ہوئی ملاد بھی عربی لفظ ہے ملاد کے معنی پیدائش جب ہمارے اور آپ کے آقا کے ملاد کی اس دنیا میں تمہید بھدی مصطفیٰ جانِ رحمت کو اللہ نے جب اس دنیا میں جلوہ گرد فرمانا چاہا تو رحمتِ عالم کا تاج پنہا کے بھیجا اور جب بھیجا تو ساری کائنات نے خوشیوں کا اضافت کیا صرف انسان ہی نہیں صرف آدمی ہی نہیں بلکہ جتنی موجود آپ ہیں چونکہ رحمتِ اللہ علمین سب پر سب کے لئے مہربان بن کے آ رہے تھے سب نے خوشیوں کا اظہار کیا سب نے اپنے اپنے انداز میں پیغمبر کی ملاد کی خوشیاں منائی آئیں دیکھیں اس کی وضاحت مواہب اللہ دنیا شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے حدیثِ رسول سنائیں یہ ہمارے موقع علماء تو سنتے اور سناتے رہتے ہیں آپ کو کہاں موقع ملتا حدیث سننا بھی عبادت ہے حدیث سنانا بھی عبادت ہے میں سناؤں گا اور سمجھاؤں گا بھی حدیث کی عبارت یہ ہے عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْبَافِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم قَانَ مِنْ دَلَالَتِ حَمَلِ عَمِنَتَ بِرَثُ لِلَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّ كُلَّ دَعْبَتِ النَّتْ قَتِلْكَ الْلَيْلَى وَقَالَتْ حُمِلَ بِرَثُ لِلَّهِ صَلَى اللَّهِ وَرَبِّ الْقَابَتِ وَهُوَ اِمَامُ الدُّنِيَا وَسَرَاجُ عَلِهَا وَلَمْ يَبَقَ سَرِيدٌ لِمَالَكِ مِن مُلُوكِ دُنِيَا إِلَّا اسْبَحَ مَنْكُوسَى وَفَرَّتِ حُشُ الْمَشْرِقِ اِلَى حُشُ الْمَغْرِبِ بِالْبِشَارَاتِ وَكَذَلِكَ اَحْلُمُ بِحَارِ یہ حدیث کی عبارت ہے یہ روایت کے کلمات ہیں رابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں پیغمبر آدم کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ہیں ایسے صحابی اور رسول ہیں جنہوں نے پیغمبر کی صبح بھی دیکھی شام بھی دیکھی دن میں بھی دیکھا رات کے سناکے میں بھی مصطفیٰ جانِ رحمت کے جمالِ جہارہ سے آپ محسوس ہوئے اُو صحابی اور رسول فرماتے ہیں اَنَّكُلَّ دَابَّتِ نَتْقَتِّلْكَ لَيْلَا خُمِلَا بِرَسُلِ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو ہمارے اور آپ کے آقا محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور و پاک اپنے والد حضرتِ عبداللہ کے پشتِ مبارک سے منتقل ہو کر جب سیدہ ان کی ماں حضرتِ آمینہ کے رحم میں داخل ہوا شکمِ مبارک میں پہنچا تو ہم مکہ والوں کو کیسے پتا چلا کہ پیغمبر کے ملاد کی تمہید ہو چکی ہے اللہ کا آخری پیغمبر ابن قریب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے ہم کو کیسے معلوم ہوا آپ قربان جائیے فرماتے ہیں اے لوگو مکہ کا کوئی جانور نہیں تھا مکہ کا کوئی ہوت نہیں تھا مکہ کی کوئی بکری نہیں تھی جس نے اس بات کی خبر نہ دی ہو اے مکہ کے انسانوں اور مکہ کے جانوروں خوشیاں مناؤ اور رسول کے دنیا میں آنے کی تمہید ہو چکی ہے اپنے ماں کے شکم میں جلوہ گر ہو چکا ہے جو ہم جانوروں کے لئے بھی رحمت بن کے آ رہا ہے جو ہم جانوروں کے لئے بھی قریب ہوگا جو ہم جانوروں کے بھی گاہے وقتوں میں کام آئے گا ہم جانوروں پر بھی مہربان ہوگا یہ مکہ کے جانوروں کی بولی تھی یہ مکہ کے اونپوں کا اعلان تھا کیوں اس لئے کی رسول کریب جو آقا جس پیغمبر کے امتی ہونے کا ہمیں اور آپ کو شرف فاطل ہے یہ انسانوں کے لئے بھی رحمت ہیں جانوروں کے لئے بھی رحمت ہیں انسان بھی خوشیاں عید ملاد النبی کی جشن مناتا ہے اور جانوروں نے بھی اپنے اپنے انداز میں خوشیوں کا اظہار کیا تھا جیسا کی صحابی رسول کہتے ہیں اور کیوں نہ خوشیاں منایں اس لئے کہ رسول ان کے لئے بھی مہربان ہیں اور تبرانی شریف کے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں پارہ آپ سنے ہیں مگر حدیث کے لب و لہجے میں یہ بات سنا دوں تاکہ میری بات ذہن میں نقش ہو جائے حضور جانوروں کے لئے بھی رحمت ہیں ہمارے اور آپ کے آقا ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے ایک جنگل سے آپ کا مرور ہو رہا تھا اب حدیث کی عبارت سنیے اذا منادی منادی یا رسول اللہ جب پیغمبر جا رہے تھے تو پیچھے سے پکارنے والا ایک ندہ دینے والا ندہ دھ رہا تھا ایک آواز دینے والی آواز دے رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت جب اپنی توجہ پیچھے کے جانب مبزول فرماتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک شکاری کے جال میں ایک ہرنی پھنسی ہوئی ہے ایک ہرنی اس کے پاؤں میں شکاری کے جال کے پھندے پڑے ہوئے ہیں میرے پیغمبر متوچھے ہوتے ہیں ارشاہ آپ فرماتے ہیں ماہ آجا تو کاؤ یہ حدیث کی عبارت ہے ہرنی تیری ضرورت کیا ہے تو نے کیوں یاد کیا ہے ہرنی ارز کرتی حدیث کی عبارت ادھنو لنی یا رسول اللہ میرے پیغمبر میں تو آپ کے قدموں میں آکے بیچ جاتی مصطفیٰ جان رحمت میں تو خود آپ کے خریب آتی لیکن میرے پاؤں میں شکاری کے جال کے پھندے پڑے ہوئے ہیں نیا نہیں ستی ادھنو منی یا رسول اللہ میرے آقا ذرا آپ ہی قریب آ جائے مصطفیٰ جان رحمت قریب گئے جب قریب پہنچے تو پھر میرے آقا نے فرمایا ماہ آجا تو کاؤ ہرنی بتا تیری ضرورت کیا ہے تو نے مجھے کیوں یاد کیا ہے اے اللہ اکمندو ذرا یہی حدیث کے لبو لہدے پر گوھر کرو کرمہ پڑھنے والوں کی تبلیغ کرنے والوں کی ایک جماعت کہتی ہے مصطفیٰ کسی کے قیام آنے والے نہیں کسی کے حاجت روائے نہیں مگر عدیث کے لبو لہدے بتا رہے ہیں نادانوں انسانوں کی بات کرتے ہو مصطفیٰ تو جہنگوں کے بھی حاجت روائے ہیں بہا 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 بہشک بہان اللہ سبحان اللہ اللہ اگبار بہ نارے رسالہ یا رسول اللہ جشن رحمت عالم کانفریز زندہ بار زندہ بار نیا حاجتوں کا بقاد ہرنی تیری ضرورت کیا ہے کونسی مصیبت آئی ہے کونسا تیرا معاملہ ہے بتا میں تو رحمت اللہ لعالمین ہی ہرنی عرض کرتی یا رسول اللہ آپ تو سارے عالم کے لئے مہربان ہیں اور عالم دنیا نام ہی ہے خدا کی ذات کے علاوہ ساری موجودات کا دنیا میں میں بھی بستی ہوں اس لئے میرے کریم آقا میں بھی مستحقی رحمت ہوں مجھ پر کرم کر دیجئے اے میرے آقا میں تو چرنے کے غرص سے نکلی تھی میں تو پیٹ بھرنے کے غرص سے آئی تھی یہ سامنے جو پہاڑ کی بلندی نظر آ رہا بہاڑ کی بلندی جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے آقا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بیتابی کے ساتھ میری راہیں دیکھ رہے ہوں گے آئی تھی چردے کے لئے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی میں شکاری کے جال میں فس گئی ہوں میرے کریم آقا تھوڑی دیر کے لئے اپنی زمانت پر مجھے رہا فرما دیں ابھی میں دودھ پلا کے واپس آ جانے اب حدیث کی عبارت سنیے سمزہب فعرزہت خشفہ ہمیں بڑی تیزی سے گئی بچے دوڑتے ہوئے آئے اب تلب و نہجے میں کہتی ہے میرے بچوں جلدی آج دودھ پینے میں جلدی کرو آج اتمنان سے دودھ پینے کا موقع نہیں ہے یہ تو مسیح دو جہاں کا گتر ہو رہا تھا رحمت اللی العالمین جا رہے تھے میں نے رحمت کی بھیگ مادی ہے مجھے آقا کی بارگاہ میں جلدی سے واپس ہونا ہے تاکہ کہیں سے کوئی قصور لازم نہ آئے اے لوگو ذرا قور کرو اپنے نبی کی طاقت دیکھو مصطفیٰ کا پاور دیکھو انسان کی بات تو چھوڑو اگر جانور بھی نبی کی بارگاہ میں وعدہ کر کے جاتا ہے تو یہ اس کی مجال نہیں ہے کہ عہد شکری کریں شکاری کے جال میں کوئی جانور پھنسا ہو کسی طرح اس کو رہائی چھٹکارہ مل جائے ارے واپس سی کی بات تو بہت دور ہے اس راستے سے بھی آنے سے گریز کرے گا اس راستے سے بھی آنے سے گریز کرے گا مگر یہ میرے آقا کی طاقت ہے اگر جانور بھی وعدہ کرتا ہے تو وہ بھی اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے عہد کو توڑنے کی مدال و طاقت نہیں ہے دودھ پلائی اور بڑی تیزی کے ساتھ واپس آنے لگی بچے بھی دوڑتے ہوئے پیچھے پیچھے آنے لگے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت نے اس شکاری کو سمجھانے کی طرح سمجھایا آپ بات سمجھ میں آگئی اس نے حرنی کو چھوڑ دیا اب حدیث کی عبارت سوئے سمجھ باتتادو وحیت قول اشہد اللہ الہ الا اللہ انت رسول اللہ اب حرنی کو جب شکاری نے چھوڑ دیا تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے اُلپے قدم واپس ہوئی لیکن جب واپس ہوئی اور تیزی سے جاتے ہی یہ کہتی ہوئی جانے لگی میں بھی گواہی دیتی ہوں خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور اے محمد عربی آپ سارے عالم کے لئے رحمت اور ساری کائنات ساری کائنات کے لئے رسول ہیں اسی کو قرآن نے کہا تھا وَمَا رَسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلَّا لَبِينَ حمد اپنے پیغمبر کو ساری کائنات کے لئے رحمت پناہ کے بھیجائے اس لئے میرے دوستو میرے آقا جب تشریف لائے تو پوری دنیا نے خوشیوں کا اظہار کیا ہے جانور اسی لئے خوشیاں منا رہے تھے اور رحمت اللہ لبین بن کے آ رہے تھے آگے چلیں حدیث کی اگلی حبارہ سماک فرمائیں وَرَبْ بِالْقَابَتِ وَهُوَ اِمَابُ الدُنِيَا وَسْرَاجُ اَهْلِهَا وَلَبْ يَبَقَ سَرِيرُ الْمَالِكِ مِن مُلُقِ دُنِيَا اِلَّا اِلَّا اِسْبَحَ مَنْقُوسَا جانور کہہ رہے تھے یہ ہمارے موقع علماء کی جماعت ہے یہ صرف انعام سر حضرات ہی نہیں ہیں یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں اپنی بات میں زور اور تقویت پیدا کرنی ہوتی ہے تو آپ قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں خدا کی قسم ایسا ہوا اللہ کی قسم ایسا ہوا عرب میں عربی زبان میں وَا قسم کے لیے آتا ہے تَا قسم کے لیے آتا ہے بَا قسم کے لیے آتا ہے عرب والوں کو قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بِاللَّا ہے تَلَّا ہے وَاللَّا ہے وَرَبْ بِالْقَابَتِ وَهُوَ اِبَامُ الدُنِيَا وَسْسِرَاجُ وَا اَحْلِحَا سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مکہ کے جانور ربِ قَعْبَا کی قسم ایسا کھا کھا کے کہہ رہے تھے اے دنیا کے لوگوں یہ آنے والا جو رسول آ رہا ہے وہ امامِ الدنیا یہ پوری دنیا کا امام اور پوری کائنات کا مقعدہ بن کے آ رہا ہے اہاں واہ واہ سبان اللہ کون بن کے آ رہا ہے امامِ عالم بن کے آ رہا ہے امامِ الدنیا بن کے آ رہا ہے یہ کون کہہ رہے تھے یہ مکہ کے جانوروں کی بولی تھی یہ مکہ کے اونطوں کا اعلام تھا لوگوں مکہ کا جانور یہ کہے کہ آنے والا رسول خدا کی ذات کے علاوہ پوری دنیا کا امام ہے دنیا نام ہے خدا کی ذات کے علاوہ گوئی آنے والا پیغمبر آسمان والوں کا بھی امام ہے زمین والوں کا بھی امام ہے ساری موجودات کا امام تو جانور یہ کہیں مصطفیٰ امامِ عالم ہے اور کلمہ پڑھنے والا یہ کہے نبی ہماری طرح بشر ہیں نبی ہماری طرح انسان ہیں مجھے کہلے نے دیا جائے ایسے قائلین سے اس طرح کی باتوں کو کہنے والے سے تو مکہ کے جانور دانا اور مکہ کے جانور مکہ کے جانور بہتر ہیں انسان کہے مصطفیٰ ہماری طرح بشر اور مکہ کے جانور یہ کہے مصطفیٰ امام عالم ہیں پوری دنیا کے امام ہیں اور پھر میرے دوستو جو خدا اپنے نبی کو پوری دنیا کا امام بنا کے بھیج رہا تھا وہ عام لوگوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے عام لوگ اس کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں آپ اپنے محلے کے امام کا انتخاب کرتے ہیں اپنے محلے کے امام کو جب آپ چنتے ہیں تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے ہمارا امام وہ ہوگا جو ہم میں سب سے بہتر ہوگا جو ہم میں سب سے آلہ ہوگا جو ہم میں سب سے زیادہ شریعت کے مسائل کا جاننے والا ہوگا ہم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا ہم میں سب سے زیادہ پرحیزگار ہوگا حضرات جب ہمارے انتخاب کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو امام بناتے ہیں جو ہم میں سب سے بہتر ہو تو جو پروردگار اپنے نبی کو پوری دنیا کا امام بنا کے بھیج رہا تھا یقینا پروردگار کا یہ انتخاب ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بہتر رہا ہوگا پوری دنیا میں سب سے آفصلہ ہوگا پوری دنیا میں سب سے آلہ اور سب سے بالا رہا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت علماء اہلِ سنت حضرت اللہ معاشر محمد خان صاحب کی بلا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت بہت خبا سبحان اللہ اور کیسے نہ رہا ہوگا خضرات ایک اور مزید حدیث سناتا ہوں تاکہ امام تازہ ہو جائے گا ایک انسان کے اعصاف ہیں ایک آدمی کا اپنا وجود ہے آپ کا بدن ہے ہمارا بدن ہمارے علماء کا جسم ہے اور جسم کے اندر اس کے اعصاف ہیں کمالات ہیں مثلا بہتر ہونا اچھا ہونا علموالہ ہونا قاری ہونا کاتب ہونا فانل ہونا یہ اعصاف ہے اور آدمی کی اپنی باڈی تو باڈی سے الگ ہٹ کر اگر سارے موجودات کو دیکھا جائے تو حیوانِ ناتقیت میں سب برابر ہیں بشریت میں سب برابر ہیں مگر خدا کی قسم مصطفیٰ اپنے بشریت میں بھی بے مثال ہیں بے نظیر ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت سیدِ عالم کے جسمِ پاک کی کوئی مثال نہیں کوئی نظیر نہیں کوئی موازنہ نہیں آج انسان کیا موازنہ کرے گا خدا کے فرشتوں نے سب کچھ جانت لیا ہے سب کچھ پرک لیا ہے آئیں دیکھیں اس تعلق کی حدیثِ رسول میں آپ کو سناتا ہوں ہمشگاہ شریف جو حدیثِ پاک کی بڑی مستند اور محتبر کتاب ہے اکثر مدارس میں یہ حدیث کی کتاب داخلِ نصاب ہے اس کے جلسانی ہے جلسانی میں صفحہ پانچ سو سترہ ہے صفحہ پانچ سو سترہ میں سیدنا حضرتِ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے یہ حدیث مربی ہے حدیث کی عبارت یہ ہے انا بی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں قال قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف علمتنک نبیون حد تستیقنطا فقال یا آبا ذرون اتانی ملکانے وانا ببعض بطہائی مکتا فوقاہدہما الالارد وکانالآخر بین السماع والارد فقال آہدہما لے صاحب ہی یهوہو یہ عدیث کے عبارت اب اس کا مفہوم سنیں سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنے قریم آقا سے پوچھا اے میرے نبی یہ بتائیں آپ تو اس وقت پیغمبر تھے جب سیدنا آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں تکر رہے تھے اللہ علیہ ابی آپ کائنات کو وجود نہیں بکشا تھا یہ آپ کی مبارک حدیث کہتی ہے مبارک فرمان کہہ رہا ہے اس وقت آپ پیغمبر تھے لیکن آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں ظاہری اعتبار سے دیکھنے میں کونسی علامت آپ نے اپنے اندر دیکھی کونسی نشانی پائی جس سے آپ کو اپنے نبی ہونے کا یقین ہو گیا تو میرے آقا نے فرمایا یہ ابو زغفاری اتانی ملکانِ وانہ ببادِ بدھائی مکہ تھا میوادی مکہ میں تھا مکہ شریف کے ایک خطے میں تھا اتانی ملکان آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے فَوَقَائِ دُوْمَائِ لَلَّهُ وَكَانَ الْآخَرُ بَيْنَ السَّمَائِ وَلَرْ ایک فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ آکے ٹھہر جاتا ہے دوسرا فرشتہ میرے قریب آتا ہے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا اہو اہو کیا یہی محمد ابن عبداللہ ہیں کیا یہی خدا کے آخری پیغمبر ہیں جو ہمارے مطلوب تھے جن کی ہم تلاش میں آئے تھے جن کو بھونڈ رہے تھے کیا یہی نبی آخر الزمان ہے فَقَالَ النَّامَا تو دوسرے نے جواباً کہا کہ ہاں یہی نبی آخر الزمان ہے تو پھر اس فرشتے نے کہا زن ہو بے رجلین اے میرے ساتھی یہ ترازو کے دو پلے ہیں ترازو کے ایک پلے پر محمد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاؤ اور دوسرے پلے پر ایک انسان ایک آدمی کو رکھو تولو دیکھو کون وزن میں زادہ ہوتا ہے ابو ذر غفاری فَوزِن تَو بِهِ فَوَزَن تَو اب جب اس ایک آدمی کے مقابل مجھے بٹھایا گیا اور فرشتے نے تول کیا تو میں وزن میں زادہ ہو گیا میرا والا پلہ بھاری ہو گیا حضرات کوئی بہت اہم بات نہیں وہ اس لیے کہ کسی موٹے آدمی کے مقابل میں اگر دبلے اور ہلکے آدمی کو بٹھا دیا جائے تو موٹے والے آدمی کا پلہ بھاری ہو جائے گا فرشتے نے کہا محمد عربی کے اسمتوں کا اندازہ لگانا ہے زنہوں بے اشرتین فوزین تو بہم پر جائے تو ہوں اے ابو ذر غفاری فرشتہ بولا کہ محمد عربی کو ترازوں کے ایک پلے پر بٹھاؤ ان کے مد مقابل اب دس انسانوں کو بٹھاؤ دس آدمیوں کو بٹھاؤ اب تولو دیکھو کون وزن میں زادہ ہوتا ہے فوزین تو بہم پر جائے تو ہوں ابو ذر غفاری مجھے دس کے مقابل میں تولا گیا میں اکیلے دسوں پہ بھاری دسوں پہ وزن میں زادہ ہو گیا حضرات یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا کا علم نہیں تولا جا رہا تھا فضل کا مقابلہ فضل سے نہیں ہو رہا تھا باڑی کا مقابلہ بڑن کا معازنہ بڑن سے ہو رہا تھا پھر فرشتے نے کہا اب بھی صحیح اندازہ نہیں چلے گا زنہ دو میتن ترازوں کے پلے پر محمد عربی کو بٹھاؤ ان کے مد مقابل دوسرے پلے پر سوئی انسانوں کو بٹھاؤ تولو دیکھو اب کون زادہ ہوتا ہے فوزن تو بہن فراجہ تو ہم سرکڑوں کے مقابل اکیلے میں بھاری ہو جاتا ہوں فرشتے نے کہا اور آگے چلو زنوبِ الفن محمد عربی کو تازوں کے ایک پلے پر رکھو ان کے مد مقابل ہزار انسانوں کو رکھو اب تولو دیکھو کون وزن میں زادہ ہوتا ہے ابو ذر غفاری فوزن تو بہن فراجہ تو ہم ہزار کے مقابل میں تولا گیا ہزاروں پہ اکیلے بھاری ہو گیا ہزاروں پہ وزن میں زادہ ہو گیا اب فرشتے میرے مد مقابل جو اور لوگوں کے ترازوں کا پلہ جو ہلکا ہو رہا تھا تو حیرت سے استجاب کے عالم میں ایک دوسرے کا محتق نہیں لگے فقالا اہدوہما لے صاحبے ہی نوزن تہو بے امت ہی لرجہا فرشتے نے کہا میرے ساتھی اب ہٹاؤ ترازوں کو سمجھ میں بات آگئی اگر ترازوں کے ایک پلے پر محمد ہم نے ابل اللہ کو بٹھا دیا جائے اور ان کے مد مقابل اگر پوری کائنات اور پوری دنیا کو رکھ دیا جائے لرجہا تو یہ محمد تنے ترہا پوری دنیا پہ بھاری ہو جائے اور دنیا پہ وزن میں بڑھ جائیں گے اور دنیا پہ وزن میں زیادہ ہو جائیں گے وہ میرے کریم آقا ہیں بڑے چوہت کی بات ہے جو مصطفیٰ کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں مصطفیٰ بشر ہیں مگر خیر بشر ہیں ایسے بشر ہیں کی بشریت میں ان کی کوئی مثال نہیں میرے نبی اس میں بے بے مثال اور لا جواب وہ بے نظیر ہیں اسی کو مجدی دے دن و ملت امام عشق و محبت علیہ حضرت فادل بریلوی فرماتے ہیں کہ لوگوں انہیں انہیں رب نے انہیں رب نے ایک پہ مثال پیغمدر بنا کے دنیا میں بہت بھیجا ہے سیدنا چبھیل علیہ السلام یہ کہہ کے خاموش ہو گئے یہی بولے صدرہ والے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سب ہم نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے جس طرح اللہ ایک تو اس نے اپنے نبی کو بھی بے مثال اور ایک بنایا کہ شاید نے اسی کی ترجمانی کی ہے اور اسی کو بیان کیا ہے کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایا نہیں ہے وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے وفررت و حش المشرق الہوش المغرب و بلپیشارہ پورا میں رہنے والی چڑیاں خوشیوں میں چھومتی ہوئی بچھی میں پہنچیں اے پرندو تم ایک خبر ہے پرندو تم کچھ جانتی ہو اور رسول حاشمی اپنے ماں کے شکم میں جلوہ در ہو چکے ہیں اس پیغمبر کے ملاد کی تمہید ہو چکی ہے جو مصطفیٰ ہم پرندو کے لئے بھی رحمت بن کے آ رہے ہیں ہم پرندو پر بھی کرم کریں گے لہذا دبرانی کی دوسری حدیث سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے متعلق ہے وہ فرماتے ہیں ہم گروہ صحابہ کی ایک مقدت جماعت تھی رسول اللہ کے پیچھے ہم جا رہے تھے ایک مہم اور ایک مقصد کے حصول کے لئے ہم تمامی صحابہ آخا کی طبیعت میں رما دما تھے اتنے میں میری نظر ایک درخت پر پڑتی ہے ایک درخت پر ایک گھونسلہ نظر آیا ایک گھونسلے میں ایک پرندے کے دو چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی پڑتے ہیں چنانچہ میں درخت کی بلندی پڑ جاتا ہوں اور جانے کے بعد میں نے ان پرندوں چڑیا کے دونوں بچوں کو گریبتار کر لیا دونوں بچوں کو ہم نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے اپنے دامن میں چھپا کے لے کے چلنے لگے اے لوگو خدا کی قسم جب ان چھوٹے بچوں کی ماں چڑیے کی جب نظر پڑی تو اڑتی ہوئی پرواز کرتی ہوئی ہم میں سے کسی کی طرف تو متبچہ نہ ہوئی جاتے جاتے رسول اللہ کے قریب تہنچی اور قدموں میں جا کے بچ گئیں مصطفیٰ جانے رحمت کے قدمہ آئے نات پر اپنے سر کو ڈال دیا چوچو کرنے لگی ہم صحابہ کے سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا مگر وہ چڑیا جب اپنی پوری بات کہہ رہی تھی تو مصطفیٰ جانے رحمت کے چہرے کا زاویہ بدل لہا تھا جب بات کہہ چکی تو میرے آقا ہم صحابہ کی طرف متبچہ ہوئے ارشاد فرمانے لگے اے میرے صحابہ میرے اصحاب یہ پرندہ رو رہا ہے یہ چلیہ آسو بہا رہی ہے اور عرض کر رہی ہے کریم آقا پھولا درخ کی بلندی پر میرا ایک دھو سلا تھا دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے آپ کے ایک ساتھی اور آپ کے ایک صحابی نے ان بچوں کو پکڑ لیا ہے میرے نبی آپ تو سارے عالم کے لئے رحمت ہیں آپ تو پرندہ پر بھی کرم فرمانے والے ہیں آپ میرے بچوں کو واپس دلا دیجئے یہ چلیہ رو رہی ہے یہ پرندہ آسو بہا رہا ہے میرے آقا نے فرمایا اے میرے مقدس صحابہ تم میں سے کسی یہ حرکت کی ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں آگے بڑھا میرے آقا یہ فعل مجی سے سرزد ہوا ہے نبی کریم فرماتے ہیں درخ کی جس بلندی سے اتار کے جس گھوصلے تلائے ہو اسی گھوصلے سے کر دو مجی کی بلندی پر جاتا ہوں اور چھوٹے بچوں کو اسی گھوصلے کے حوالے کر کے واپس آ جاتا ہوں یہی وجہ تھی وفرمت وحوش المشریقے الہو اسی مغربے مل بشارات رحمت العالمین کے جمعیلات کی تمہید مدی تو یہ چڑیاں بھی خوشیاں مانا رہی تھی یہ چڑیاں بھی خوشیوں کے گنگا رہی تھی وہ رسول اس طوریہ میں تشریف لائے وہ پیغمبر کی جلوہ گری ہوئی اب میں آپ کا زیادہ وقت ہی لینا چاہتا اب آخری بات جو رسول کی ملاد ہوئی رحمت العالمین آئے تو کتنے حسین انداز میں آپ نے دنیا میں قدم رکھا جو محبوب رب العالمین ہیں محبوب کسی کو دیا نہیں جاتا مگر خدا مخلوب کی خستہ حالت کو صدھارنے کے لیے اپنے محبوب کو دنیا میں چلوا کر فرما رہا ہے چنانچہ حضرت علمہ جامی رحمت اللہ تعالی نے شواہد النبوعہ میں ایک روایت نقل فرمائی ہے جو رسول اللہ کی پھوپی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی نحاں کے تعلق سے ہے حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ جب پیغمبر کی ملاد کا وقت آیا نبی کی پیدائش کی جب سعاد قریب آئی تمہیں ممتہ اور معامنہ کی حیثیت سے سیدہ آمنہ کے گھر میں موجود تھی لوگوں دنیاوی بھی دستور ہے جب ہمارے گھروں میں ولادتیں ہوتی ہیں اور عورتوں کے وضع حمل کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو جو محلے یا گھر کی بزرگ اور بوڑی عورتیں ہوتی ہیں عورت اس حاملہ کی تسکین کے لیے اس کی تسلی کے لیے اس کے گرد و پیش میں موجود رہتی ہیں لوگوں رسول اللہ کی پوزی کہتی ہیں اسی جذبے کے تحت میں بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی نحاں کے گھر میں موجود تھی میں نے دیکھا کہ جب اللہ کا آخری پیغمبر دنیا میں آیا جب رحمت اللہ العالمین کی ملاد ہوئی مصطفیٰ جانِ رحمت میں پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے اللہ اکبر یہ آپ کے نبی کی ملاد ہے یہ رحمت اللہ العالمین کے دنیا میں آنا ہے مصطفیٰ آخہ پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے ہی آپ کی فوفی فرماتی ہیں سجدے میں جا رہے ہیں سجدے میں گر گئے ہیں اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو ہمارے اور آپ کے گھروں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو چھے مہینہ سال بھر کے بعد کہیں اببہ ماں کہنا سیکھتے ہیں مگر رسول اللہ کی پھوبی حضرت عبد المطلب کی بیٹی حضرت عبداللہ کی سگی بہن پیغمبر کے والد گرامی کی ہم شیرہ فرماتی ہیں جب نبی پیدا ہوئے سجدے میں گئے اور سجدے سے سر اٹھایا تو سبان سے فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اے مکہ کے لوگوں مکہ کے نادانوں تمہاری اقلیں مر گئی ہیں تم اپنے ہاتھ سے پتھروں کا خدا تراشتے ہو پتھروں کا معبود بناتے ہو اور بنانے کے بعد اپنی قیمتی پیشانیوں کو انہی کے ساتھ میں جھکاتے ہو جو جو تمہارے معبودانے باطل اپنے سروں سے مکھیوں کو نہیں اُلا سکتے یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں سلو لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ اللہ کی سوا خدا کی سوا کوئی معبود نہیں اور میں خدا کا رسول میں خدا کا پیغمبر ہوں یہ رسول اللہ کی پھوپی ہمارے اور آپ کے آقا کی پھوپی کہہ رہی ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے یہاں بھی ولادتیں ہوتی ہیں تو دنیاوی بھی دستور ہے ہمارے اور آپ کے گھروں اور محلوں کا بھی طریقہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو دائی ہوتی ہے وہ ناف کاٹتی ہے جو نائی ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد ختمہ کرتا ہے لہذا اور ولادت کے بعد ہسپتالوں میں بھی دائیاں پیدا ہونے والے بچے کے جسم سے روبت رتوبت ہیں اور عالی عیشوں کو ساف کرتی ہیں نرسیں بھی کیمیکل کے ذریعے پاورڈر کے ذریعے گرم پانی کے ذریعے جیسے بھی ہو جو بھی ان کا انتظام ہو اس پیدا ہونے والے بچے کو ساف سترا کرنے کی کوشش کرتی ہیں صفیہ پرماتی ہے خدا کے بندوں جمعی سے رادے سے آگے بڑی کی پیدا ہونے والے محمد عربی کو ساف سترا کروں قدم آگے بڑھا رہی تھی ہاتھ پہ غیبی آواز دے رہا تھا ایک آسمان سے پکارنے والا پکار رہا تھا صفیہ تو اپنے آپ کو تکلیب نہ دے میں نے تو اپنے نبی محمد کو پاک و ساپ پیدا کیا ہے ساپ و سترا بنایا ہے صفیہ تم نے دیکھا نہیں ہے میرا محبوب پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی سجدے میں گیا ارے سجدہ کون کرتا ہے سجدہ وئی کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں پیشانیاں وئی دیکھتا ہے جو تیب و تاہیر ہو جو ساپ سترا ہو جو پاک و ساپ ہو یہ رسول اللہ کی ملاد ہے یہ پرخمبر کی پیدائش ہے پرخمبر آزم کی ملاد اتنی بے مثال ہے تو نبی کتنا بے مثال ہوگا نبی کتنا بے نظیر ہوگا چنانچہ میرے دوستو حضرت صفیہ فرماتی ہیں دستور تو یہ تھا کہ نائی خطنہ کرتا ہے دائی معاف گارتی ہے میں آگے بڑھی سوچا اس تعلق کو کبھی معاینہ مشاہدہ کیا جائے اس ساتھ کو بھی دیکھی جائے چنانچہ میں کیا دیکھ رہی ہوں محمد حربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناب بھی کٹا ہوا ہے اور مصطفی جانِ رحمت کا خطنہ بھی کیا ہوا ہے نبی کا ناب بھی کٹا ہوا ہے اور مصطفی جانِ رحمت کا خطنہ بھی کیا ہوا ہے میرے دوستو اسی ترمزی شریف میں ترمزی جو سیاہ ستہ کی مستند حدیث کی کتاب ہے اس موقع کی ایک روایت ہے میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا اِنَّا قُرَامَتِيَا لَا رُبِّي لَمْ يَرَا عَحْدٌ سَوَتِي اِنِّيُّ وَلِتْ مَخْتُونَا اے دنیا کے انسانوں میرے امتیوں یہ میری انفرادیت اور مجھ پر یہ میری قرامت و بزرگی اور اللہ ایک اعنام ہے کہ میری شرمگاہ کسی نے نہیں دیکھی کیوں نہیں دیکھی اِنِّي وَلِتْ مَخْتُونَا میں تو خطنا کیا ہوا پیدا کیا گیا تھا میں تو خطنا کیا ہوا پیدا کیا گیا تھا تو مصطفیٰ جانِ رحمت کا ناپ بھی کٹا ہوا ہے آقائی کائنات کا خطنا بھی کیا ہوا ہے پھر آگے بڑھی غور کیا تو دیکھا مصطفیٰ جانِ رحمت کے آنکھوں میں سرمہ بھی لگا ہوا ہے نبی کی ملاد ہوئی ہے آنکھوں میں سرمہ بھی لگا ہوا ہے سیدنا جابر کہتے ہیں کُلْ تُوَاقْحَلَ الْاَيْنَ وَلَيْسَ بِيَقْحَلَ میرے نبی کی آنکھیں اتنی حسین و چمیل تھی کہ بغیر سرمہ لگائے ہوئے بھی سرمگیلی معلوم ہوتی تھی ہم کہتے تھے مصطفیٰ سرمہ لگائے ہیں جبکہ ان کے آنکھوں میں سرمہ نہیں لگا ہوتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا حال تھا اور فرماتی ہیں تو سرمہ بھی لگا ہوا تھا اور خریب گئی تو دیکھا کہ بالوں میں کنگی بھی لگی ہوئی ہے شانہ بھی لگا ہوا ہے اسی کا نقشہ کسی شاعر نہیں پوچا ہے بالوں میں شانہ شانہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کنگی کے بالوں میں شانہ آنکھوں میں سرمہ لگا ہوا لپتے ہوئے حریر میں ختنا کیا لپتے ہوئے حریر میں ختنا کیا ہوا اس شان سے میرے نبی کی ملاد ہوئی وہ رحمت اللہ العالمین پورے عالم کے لئے رحمت بن کے آئے اب اقلت وقت دامنگیر ہے ورنہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود تھی ان کو بھی ان پر اللہ کا اور رحمت اللہ العالمین کی رحمت کا کتنا عظیم سایا ہے اس کو بھی مجاگر کیا جاتا لیکن کہیں میری بات آپ کے لئے بار نو بن جائے اس لئے میں اپنی گفتگوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس روایت کے ساتھ جس کو سیدنا حضرتِ ابباس ابن عبد المتلیم نے روایت فرمائی ہے جو ما ثبتہ بسننا شیئر محدث عبدالحق دہلوی کی بڑی مشہور و معروف تصنیف ہے اس کے صفحہ تیراسی میں حضرتِ ما ثبتہ بسننا کے صفحہ تیراسی میں شیئر محدث عبدالحق دہلوی نے پیغمبرِ آدم سیادِ عالم کے ایامِ توفولیت کا کے تعلق سے ایک روایت نقل فرمائی ہے اور راوی اٹھنے ٹھوس ہیں اتنے مضبوط ہیں اور شیئر کا دمانہ عالی حضرت فادلِ برہلوی سے تقریباً تین صدی پہلے کا دمانہ ہے حضرات نو سو انٹھاون ہجری میں شیئر محدث عبدالحق دہلوی پیدا ہوئے اور دس سو باون ہجری میں انتقال ہوا بارہ سو بہتر ہجری میں عالی حضرت آ رہے ہیں تیرہ سو چالیس ہجری میں دنیا سے جا رہے ہیں کمو بیش دو سو اٹھاسی سال پہلے آنے والا ہندوستان میں محقق محدث علی طلاق شیئر محدث عبدالحق دہلوی ماہ ثبتہ بھی سننا میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں یہ روایت تحریر فرماتے ہیں این عباس بن عبدالمتالیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں ماں قال دانی دخول فی دینکا امارت اللہ من نبوت کا رائیتو کا فی المہدے تناغل قبرہ و تشیر علیہ بی اسبعی کا فہش اشرتہ علیہ مال قال انیوحدثو ویحدثو دی ویو الہینین البکا واسمو وجب تہوین یسچدو تحت الارش قربان جائیے شیئر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے چچا حضرت ابباس یہ اپنا اپنا نصیبہ ہے یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے رسول اللہ کے والدِ گرامی کل دس بھائی تھے بعضوں کو ایمان کی دولت میں سرائی مثلا حضرت امیر حمزہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے حضرت ابباس نے ایمان کو قبول فرمایا مگر یہ ابو لہب بھی رسول اللہ کا چچا ہے ابو جہل بھی رسول اللہ کا چچا ہے جب ابو جہل نے کہا کوئی نشانی دیکھائیں جس کو امام بخاری نے کہا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کون سی نشانی چاہتے ہو آسمان کا چاند چھمک رہا ہے محمد عربی آپ اشارہ فرما دیں آسمان کا چاند دو ٹکڑوں میں منقسم ہو جائے ارہم القمر الشرق قطعین امام بخاری نے یہ حدیث نقل فرمائی رسول اللہ نے انگلی کو ہلایا اور آسمان کا چاند فوراً اپنے سینے کو بیس سے چاہ کر کے دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے حضرات ابو جہل کو ایمان لانا چاہیے تھا ابو لہب کو ایمان لانا چاہیے تھا مگر یہ اپنا اپنا نصیبہ ہے دیکھ رہا ہے ظالم مصطفیٰ کی زمین پر انگلیاں ہل رہی ہیں اور آسمان کا چاند اپنے سینے کو چاہ کر رہا ہے مگر ان بی ایمانوں کے نصیبے میں بی ایمانی تھی مجزات دیکھا عظمتیں دیکھی مگر ایمان کی دولت پہ سر نہیں آئی مگر رسول اللہ کے چچا حضرت ابو آس انہوں نے نشانی دیکھی کرامت دیکھی ارحاس دیکھا مجزات کا مشاہدہ کیا ایمان کی دولت گھر میں سینے میں گھر گئی گھر کر گئی دل میں ایمان کی دولت داخل ہو گئی کہتے ہیں دعانی دخول و فی دینے کا عبارت لنبوتے کا رائی تکا فی المہد تناغل قمرہ اے میرے بھتیجے محمد میں ایمان کیوں لایا میں تو لاتو حبل کا پجاری تھا میں تو پتھروں کو اپنا معبود حق تصور کیا کرتا تھا مگر تمہارے دامنے کرم سے میں کیوں آبستا ہوا تمہارے لائم مذہب کو اپنے تسلیم کیوں کیا ایمان کی دولت لازوال کے دامن سے میں کیوں آبستا ہوا دعانی دخول و فی دینے کا عبارت لنبوتے کا تمہارے نبوت کی نشانیوں نے پہ خمبرانہ علامتوں نے مجھے ایمان کی دعوتیں دیں اور ایمان لانے کے لئے مجبور کر دیا میرے آقا نے فرمایا کہ کونسی آپ کی نشانی دیکھی تھی کونسی علامت آپ نے میرے چچا ابباس آپ نے مشاہدات فرمایا تھا تو فرماتے ہیں تناغل قمرہ میرے بطیجے محمد جن دنوں گوارے آمینہ میں تم رہا کرتے تھے آمینہ کے گوز میں بستے تھے پالنے اور چھولے میں تم کو رکھا جاتا تھا اس وقت میں نے تمہاری عظمتیں دیکھی ہیں تناغل قمرہ تم آسمان کے چانس سے باتیں کرتے تھے کس سے باتیں کرتے تھے آسمان کے چانس سے باتیں کرتے تھے یہ کون کہہ رہا ہے رسول کریم کے چچا حضرت ابباس کہہ رہے ہیں یہی نہیں وطوشیر اے لہے بے اس باعی کا فہیس و اشرت اے لہے مال آمینہ کے گوز میں رہ کر جھولے اور پالنے میں سو کر جدھر تمہارے اولیاں اٹھتی تھیں اس مجھپنے میں جدھر تمہارے پاؤں کے اشارے ہوتے تھے آسمان کا چانس ادھر مائل ہو جاتا تھا ادھر ہی جھک جاتا تھا اسی کی ترجمانی امام اشت محفتالہ حضرت فاضل پر برعلو کہتے ہیں چانس جھک جاتا جدھر اولی اٹھاتے مہدہ میں چانس جھک جاتا جدھر اولی اٹھاتے مہدہ میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلاونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلاونا نور کا تو میرے آقا نے فرمایا میرے چچا باس رائیتا تناخل خمرہ تو آپ نے یہ دیکھا کہ میں آسمان کے چانس سے باتیں کرتا تھا ارے سنیں اینی احدیس ہو وہوا یحدیس ہو یحدیس ہو نی ویلہی نیل بکا آسمان کے چانس سے باتیں کرتا تھا تو آسمان کا چانس بھی جوابا مجھ سے گفتگو کیا کرتا تھا مصدبہ جانے رحمت کی شان یہ ہے بٹھنے میں مقام یہ ہے آسمان کے چانس سے باتیں کر رہے ہیں اور جب آسمان کے چانس کی طرح متوجہ ہو رہے ہیں تو آسمان کا چانس بھی جوابا گفتگو کر رہا ہے میرے آقا سے نبی کریم سے یہ چچا کہہ رہے ہیں اور آقا فرماتے ہیں ویلہی نیل بکا میرے چچا باس ان دنوں آمینہ کے گوھر میں رہ کر گوھارِ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بس کر جب میں روتا تھا تو آسمان کا چاک مجھے رونے سے بھلایا کریا رونے سے منع کیا کرتا تھا یہ نبی کی شان ہے وَأَسْبَوْا وَجَبْتُهُ يَسْجُدُوْتَهِ تَحْتَلَرْش اور اے میرے چچا باس میری سماعت کا یہ عالم تھا جن دنوں میں دودھ دی رہا تھا آمینہ کے گوھش میں آگوھش میں رہا کرتا تھا تو یہ آسمان کا چاند عرش آدم کے نیچے جب سجدے میں جا کے گرتا ہے حضرات سائشتانوں کی ایک جماعت کہتی ہے زمین چلتی ہے پرتوی حرکت کرتی ہے فلسفیوں کا ایک گروہ کہتا ہے نہیں آکاش آسمان گردش میں ہے آسمان حرکت کرتا ہے مگر اسلام نے ان دونوں نظریوں کو رت کیا خران نے کہا نہ زمین چلتی ہے نہ آسمان چلتا ہے زمین و آسمان کے بیچ یہ چاند و سورج پہر کے پہر کے ہیں یہ ہے تو آقا فرماتے یہ چاند جب جاتا ہے عرش آدم کے نیچے تو سجدے میں جاتا ہے سجدے میں جا کر پھر اجازت دلتی ہے بارگاہ خدا وندسیت و بورا دوبارہ نمودار ہونے کی پھر یہ نمودار ہوتا ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت پرماتے میرے چچاپ باست یہ چاند عرش آدم کے نیچے جب سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں جاتا تھا اور جاتا ہے تو جانے میں جو آواز پیدا ہوتی ہے سجدہ کرنے میں جو حرکت اور آواز نکلتی ہے میں اپنی ماں حضرت آمینہ کے آؤں اس آواز کو سنا کرتا ہوں سن لیتا تھا سنا کرتا تھا اسی کو عالی حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے اوقان دور و نزدیک کے سننے والے اوقان کانِ لالِ کرامت پلاک و سلام فریاد امتی جو کرے حالِ ظہر میں دوسرے مقام پر امامِ عشق فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حالِ ظہر میں ممکن نہیں کی خیرِ بشر کو خبر نہ ہو حضرت جو پیغمبر زمین پر رہ کر بٹھنے میں آسمان اور عرش آدم کے نیچے چاند کے سجدے میں جانے کی آواز سن لیتا ہو یقیناً اگر اس کا امتی ان کا امتی اپنے کسی بھی خطے اور کسی حصے سے یا نبی سلام علیہ کہتا ہے تو یقیناً مصطفیٰ اس کو سنتے ہیں وعرد علیہم اور فرماتے ہیں میرا امتی جب مجھ کو سلام پیش کرتا ہے تو میں سنتا بھی ہوں وعرد علیہم اور اس کے سلام کا جواب دینا سلام کا جواب دینا یہ میرے نبی کی شان ہے اس پیغمبر کو اللہ نے رحمت اللہ علیہم بنا کے بھیجا اور قرآن میں فرمایا وَمَا رَسُ اللَّهَا قَئِ اللَّهَا رَحْمَتَ اللَّهَا لَمِينَ نبی تشریف لائے سلام جنہوں بشر نے پڑھا سلام وحش وطور نے پڑھا اور تمام کائنات کی مخلوق نے اپنے اپنے لب و لہجے میں پیغمبر کی میلاد کے موقع پر نظرانے سلام نظر کیا اور ہم کو بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے اگلا کیا پروگرام ہے حضرت علامہ مقصود ساتھ سلاة و سلام تمام کائنات کی مخلوق نے نظرانے سلام نظر کیا ہم اور آپ بھی اپنی غلامی کا ثبوت دوتے ہوئے اپنے پیغمبر کی بارگاہ ہمیں نظرانے سلام پیش کرنا آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوئن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملے اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 999-7640-286 آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی مجھے اجازت دیجئے موسیقی